اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے بہت سے اہمی شور جس میں گفتگو کرنی ہوتی ہے پروگرام کے پہلے حصوں میں میں آپ کے ساتھ عزالتی اور دیگر گفتگو میں آپ کے ساتھ تفصیلی بات کرنے کی کوشش کروں گا اس کے دوسرے پورشن میں قاضی موبین احمد ایڈوکیٹ جمشید اقبال چیما کے جو وکین ہے این ایک سو تیتیس کے حوالے سے جو اپنا انہوں نے کیس لڑا کیا ان کا نظر نقطہ نظر ہے اور الیکشن کمیشن کہاں جو ہے نہ اہلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور واضح طور پر آپ کو چیزیں آ جائیں گی اور ساتھ ساتھ تحریکے لبیک پاکستان کے جو کہا جارہا ہے الیکشن لڑنے سے روکا خدا رہا ہے یار یہاں اینے پاکستانوں سے تیہتر ہے اس بار میں گفتگو کروں گا پہلے جب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ناظم جوکیوں قتل کیس یہ بڑا ایک ڈرامائی انداز میں یہ کیس اب چل رہا ہے اور اس میں جو ہے نا مقتول کی جو بیوی ہے نا اور نے تو حفظات کا اظہار کر دیا حفظل جوکیوں جو بھائی ہے وہ صلاح کی طرف چلا گیا تو اب لیگل ایئرز میں جو لوگ آئیں گے تو غالباً اس کا بھائی شاید اتنا کردارہ دار نہ کر سکے مین تو اس کی بیوی کے حوالے سے بات آئے گی اس کے لئے بچے چھوٹے مائنر ہیں تو اگر والے زندہ ہوتے تو بات اور تھی جی اور اب ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ حفظل کو اوپر سے پریشر ہوگا ٹرہ دم کا کر بیان اس نے دیا ہے مقتول کی جو بیوی ہے ناظم جوکیوں کی شینی اس نے کہا ہے اور میں جام عبدالکریم کو کبھی معاف نہیں کروں گی مقتول کی بیوی نے کہا ہے امید ہے ناظم علی زداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کریں گے دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ یاد رکھیے گا اجازت ہے صلاح صفائی کی قصاص اور دیت کا معاملہ بھی بڑا کلیریٹی کے ساتھ موجود ہے لیکن ایک دفعہ کوئی انسان شرمندہ تو ہو معافی تو مانگے لیکن یہ سارے مسئلے میں جس طرح پریشر ڈال کے طاقتور لوگ ہیں اور کھڑے گو سکتے ہیں یا نہیں کھڑے گو سکتے دیکھنے والی بات ہے آگے چلتے ہیں آپ کو لے کر میں اگلے معاملے کی طرف سندھ ہائی کورٹ اہم ایشو ہے یہ ایڈمیسٹر کی تقرری کو محدود کرنے سے مطالب درخواست پر سمات کیے ایمکیم کے سینیٹر فیصل سبزواری کی دارخواست دائر کیے اور خاجہ ازار الحسن کو استدعہ ترمیم کی ہدایت کر دیئے آپ ادارے سے کیا ریلیف چاہتے ہیں یہ عدالت کے ریمارکس تھے وہاں پر سندھ ہائی کورٹ کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائے ہم چاہتے ہیں جب تک بلدیاتی نمائندیں مختلف نہیں ہوتے تب تک الیکشن کمیشن ایڈمیسٹر کے اختیارات کا جائز لیے بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے انہوں نے ہم صرف کراچی نہیں پورے سندھ کے صبح ایڈمیسٹر کے خلاف درخواست دائر کیے عدالت نے دو دسمبر تک کہ اس کی سماعت ملتوی کر دی ہے ایک عبنے اور آپ سے جو ایشو ڈسکس کرنا ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے خیبر پختون خانہ بلدیاتی انتخابات جو جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ چیلنج کر دیا یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور زائد علمیات دیکھیں نا جی یہاں اس کی اندر سپریم کورٹ سے رجوع کر لی ہے جسیس عمر اطاب اندیال کی سرپرائی میں تین ممبر بینٹ جو ہے پچیس نومبر کو سماعت کرے گا اس کی اور انہوں نے بنیادی طور پر غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرانے کا کہا تھا پشاور ہائی کورٹ نے غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے اور غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرانے کے شک کل ادم قرار دی دی تھی اور ابحام پیدا ہو گیا یہ ان کا اکیبی کی گورنمنٹ کا ہے آگے پڑھائی کیا ہم ایشو ہے یہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ملی ڈیویلمنٹ آثورٹی کی غیر قرونی بھرتی اوپر نیاب انکوائی کا معاملہ ہے اور ملی ڈیویلمنٹ آثورٹی کی طرح یہ معاملہ آیا کہ تحقیقات کے یہ نوٹے سے بھیجا جا بھیجا جا سکتا ہے یہ نیاب پرسیکیوٹر نے کہا تفشیصی طرح عدالت میں موجود ہے تحقیقات جاری ہیں تفصیلی جواد جمع کرانے کے لیے محولت دی جائے نیاب پرسیکیوٹر اکیس دسمبر کو جواب طلب کر لیا فاروق اچھنا ایک معجود نہیں تھے جیسز نیمت اللہ پول پورٹو صاحب نے کہا ہم نے کہا درخواست قابل سبات ہونے سے پہلے عدالت کو مطمن کیا جائے جو یہ وکیل نے بتایا شہر میں نہیں ہے کیس کی سماعتہ ملتی بھی ہوگی ویسے یہ مینٹین لبلٹی پہ جو ہے نا اور اس پہ جوٹا لینا وہ بات ہو نہیں ہے ایک اور بڑا ہیم اشوہ دانش کریریہ کے حوالے سے ڈومیسٹک لیگ کھیلنے کی اجازت نہ دینے کے خلاف جو ہے نا درخواست کی سماعتوش اندھائی کوڑنے فریکنگ کے دلائل مکمل ہو گیا اور فیصلہ محفوظ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا پہالی پروگرام میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے اور انگلیش کاؤنٹی کلب نے پابندی لگائی ہے یہ وکیل جو ہے پی سی بی نا دالت کو بتایا دانش گریہ پر عمر بر کے لیے پابندی لگائی گیا یہ وکیل جو ہے نا پی سی بی نہیں بتایا اور یوکے کی کوڈ میں اپیل مسترد کی تھی ان پر سپارٹ فکسنگ کا الزام ہے سپارٹ فکسنگ نہیں صرف میٹنگ رہی تھی جو الزام قبول کر چکے ہیں یہ ان کے وکیل نے بتایا فکسنگ کرنے والا کوئی اجازت مل گئی ہے اور کھیلنے کی مگر درخواست گزار کو نہیں ملی ڈومیسٹک میچز چھوٹے موٹی میچ اور کوچنگ کی اجازت دی جائے لیکن چونکہ بنیادی طور پر باہر سے پابندی لگی ہے تو بڑا مشکل ہو جانا ہے سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور بڑا اہم ایشو ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں لے کر چلوں گا لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے سموک کے حوالے سے اور ٹریفک مینیجمنٹ کا آج سی ٹیو لاہور پیش ہوئے جسٹس شاید کریم بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور آج بقاعدہ لاہور کی میس منیجمنٹ ٹریفک کے چون پوائنٹ ایسی ہے جو چوک ہوتے ہیں اور ٹریفک یہاں برا حال ہے نہ میسپل کارپیشن سنتی ہے نہ الڈی ایس سنتی ہے اور جیلوڈ پر حال دیکھ لیں پورے لاہور کے اندر جہاں جہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ٹریفک کا فلو کام ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک فوکل پرسن کو رکھ کر سارے ان لوگوں کا کہا ہے کہ مونٹرنگ کر کے یہ سڑک ٹریفک اس طرح ٹھیک کیا جائے ڈبل ون ڈبل ٹو کے حوالے سے بات بھی ہوئی ہے پھر ایک لانگ ڈم پولیسی بھی کہا ہے کہ ان کو گاڑیوں کو کیسے کنٹرول کرنا یہ بھی سوال آیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ یہاں ہے نہیں میٹر وارنج ہم نے بنا دی لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کا ستیہ ناز کر دیا ہے یہ بھی سوال عدالت کے سامنے رکھا کہ سکولوں میں بھی اس طرح کا نظام بنایا جائے سکول سے بڑی بسیں لے کر جائیں تاکہ کم از کم گاڑییں جو ہیں سڑک پہ آئیں یہ باتیں بھی عدالت کے سامنے ہوئی ہے سماعت جو ہیں منگل کے لیے ملتبی کر دی ہے اور کریڈٹ جاتا ہے جناب جیسے شاید کریم صاحب کو بڑے آسن طریقے سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں پیولز پارٹی کی رہنمہ فریال تارپو کا برطانیہ جانمے کا معاملہ ہے ای سی ایل میں ڈالنے کے خلاف عدالت سے رجوع کر لی ہے وفاقی بزارت داخلہ چیئرمن نیب اور ڈی جی ایف آئیو کو نوٹس جاری ہو گیا ہے ڈی جی امیگریشن ایڈیشن ایٹارن جنرل کو بھی چھبیس نومبر کے لیے نوٹس جاری ہوئے اور تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا بیٹی آئیشہ طالپور برطانیہ میں زیر تعلیم ہے بیٹی کے تنبید ناساز ہے وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں ایک بار برطانیہ جانے کی اجازت دیجئے یہ ان کا کہنا ہے چار ہفتے قیام کی اجازت بھی جائے اور ای سی ایل جو ہے نا باہر جانے میں نام میں رکاوٹ ہے ملی لانڈرنگ کیس کے باعث ستائیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ جسٹس بیاں ساکر بن سار صاحب جب چیز جسٹس اس کے دور صحیح یہ وہ انکواریہ جو بڑی سلو ہو چکی تھی یہ اور یہاں لاہور کے حوالے سے دے چلتی ہے ملی لانڈرنگ کیس اتصاب عدالت میں شباز شریف نے حاضری معافی کی درخواست دے دی ہے اور قومی سیمنی میں اجلاس کے باعث پیش نہیں ہو سکی اور حاضری اضافی کی درخواست ان کی منظور ہو گئی ہے کھلے دل سے یہ بات کرتا اور ایک اہم ایشیو جو ہے وہ ایڈن گارڈن ہے ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوائٹی ریفرنس میں جو مالک ہیں ڈاکٹر امجد کی بیٹی سمر نے عبوری درخواست زمانت دائر کر دی گرستاری کے خوف سے سمر اجمن نے سمر امجد نے عبوری زمانت کی درخواست دی ہے چوبیس نمبر تک گرفتار کرنے سے روگ دیا اب نیاب کورٹوں کے پاس آ گیا ہائی کورٹ میں جب تک معاملہ تھا یہ زمانت کے لیے نہیں آئی اب یقیناً یہاں آئی ہیں تو لگ یہ ایریا کو فائدہ لینے کے لیے آئی ہیں کچھ چیزیں مینج ہوگی یا نہیں ہوگی کل ادا بات ہے اور نیاب سے جواب طلب کر لی ہے ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سکیم کا ریفرنس نیاب حکام نے دار کر رکھا ہے اور آپ کو یاد ہے نامزد جو ایڈن گارڈن سوسائیٹی کا مالک ڈکٹر امجد انتقال کر چکے ہیں ایڈن گارڈن کے والے سے میں بار بار سوال اٹھا رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ عوام تک جائے ان لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور ان کی دادرسی ہونی چاہیے اب میں جلتا ہوں آپ کے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف لے کر جن میں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ کاضی مبین وجود ہوں گے جو آپ سے تفصیلی گفتوک کریں گے جی میں نے آپ کو پروگرام میں شروع میں کہا تھا میرے ساتھ ایک بہت اچھی بہت ہنس مک شخصیت دوست ہے میرے والے صاحب کے دور سے ان کے میں جانتا ہوں اور الیکشن لاؤس میں ایک آثورٹی سمجھے جاتے ہیں ایڈوکیٹ مبین کاضی ہیں میرے ساتھ اور ایک دور میں امکیوں میں بڑا تعلق تھا ان کا اور وہ بڑے عجیب و غریب سی باتی ہوتے تھے لیکن وجہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی اصولوں پر ٹھہرے ہیں دو سوال میں نے رکھ رہے ہیں ان کے سامنے پہلا سوال تو مبین آپ سے بہت شکریہ آپ کا وقت نکالا آپ نے پہلا سوال بڑا سمجھ کہ انہیں ایک سو تئیس کے حوالے سے غالبا کنفرم نہیں ہے کہ ٹی ایل پی طریقہ لبیگ پاکستان ایک سوال بڑا سمپل سا ہے اور یہ لوہ عوام یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ ابھی تک تو وہ پروسکرائبڈ آرگنیزیشن سے بھی ہٹ گئے لیکن آرٹیکل سترہ کے تحت یا الیکشن ایکٹ کے سیکشن غالباً دو سو بارہ اور دو سو چودہ کے تحت ابھی تک تو وہ بینڈ نہیں ہے اور بیسیکلی جب تک وہ ڈیکلریشن نہیں آتی سپریم کورٹ نہیں کرتی وہ بیاننگ ہو سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے درست آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ پولٹیکل پارٹی کے طور پر اگر اس کا ایس پروسکرائب آرگنیزیشن دوسرے سٹیٹس کے حساب سے انٹی ٹیررزم لاز کے تحت دیکھیں اس کی کوئی بیرنگ نہیں ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس کے ایس پولٹیکل پارٹی کے تحت پولٹیکل پروسس میں آنے کے کیونکہ اس پولٹیکل پارٹی جو ریجسٹرڈ ویڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو بین کرنے کے لیے پروسیجر ہے جو آپ نے آئین کی بتا دی آرٹیکل سترہ کی بتا دی الیکشن ایکٹ کی بھی بتا دی تو اس میں سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے اور سپریم کورٹ گورنمنٹ ریفرنس بھیجتی ہے اور سپریم کورٹ ڈیکلیئر کر دی ہے تو یہاں تو ابھی سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس ہی نہیں کیا ہے تو لہٰذا الیکٹرال پروسیس میں آنے پر ان پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اب تو میرے خیال میں جو وہ ایس پروسکرائیب اورگنیزیشن کا بھی شاید وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا پراپر پروسیجر اس کا بھی نہیں کمپریٹ ہوا تھا تو وہ بھی شاید بدراؤ ہو گیا اور ان کے ہیڈ بھی ہو گیا تو میرے خیال اگر ان کا کینڈیڈیٹ فیلڈ میں ہے تو وہ الیکٹرال سیمبل بھی لے سکے گا اور پریٹرال سیمبل شاید اس کو ایلوکیٹ بھی ہو گیا ہوگا اب تک تو یہ اس کی ڈیٹ گزر چکی ہے وہ الیکٹرال لڑنے میں کوئی قدغن نہیں ہے انہیس پروسس میں یہ اینے وان کھٹی تری ہے اینے ایک سو تیتیس ہے اچھا اب میں آگے چلتا ہوں سوال بڑا سر ٹائم بڑا رہا گیا ہے لاہور آئی کور کا فیصلہ بھی غالبا کل ہی شاید جو ڈیل میں فیصلہ آیا ہے اور الیکشن سر پہ آ گیا ہے غالبا بینٹ پیپر بھی چھپ گئے ہیں یہ معاملہ تو فس رہی گئے ہیں میرا خیال ہے چاہید پاکستان تحریکہ انصاف یہ الیکشن شاید نہ لڑ پائے اب تو بالکل ہی دیکھیں اس میں چونکہ الیکشن میٹرز میں ٹائم بہت کروشل ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم کا فیٹر انفورچونیٹلی جب ہم نے یہ پیٹیشن فائل کی پہلے تو ایک دن نیکس دے یعنی جو لگنے کا پروسیس ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ بینچ بننا بینچ پہلے دن نہیں بن سکا میرا خیال وہ عونرابل چیف جیسٹس کچی دیت کی وجہ شاید ملتان جانا ہوا اس پروسیس میں وہ ایک دن وہ لگا پھر سیکنڈ دے جب اس کا بینچ بنا اگلے دن نومینیٹ ہوا جمعے والے دن تو وہ بینچ دمیان بینچ بنا جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس چونہی محمد اقبال صاحب اس کے پاس جب کیس صبح اپیئر ہوئے تو انہوں نے سننے سے معذرت کر لی بینچ نے تو وہ کیس انہوں نے چیف جیسٹس کو بھی دیا کہ کسی اور بینچ کے پاس لگایا جائے اب وہ جمعے والا دن نکل گیا آگے سیٹرڈے اور سنڈے تھا تو وہ پھر سیٹرڈے سنڈے دو دن اس میں کونزیوم ہو گیا پھر پیر والے دن نئے بینچ کے سامنے ہم پیش ہوئے وہ جسٹس شاہد وحید صاحب اور جسٹس فیصل زمان خان صاحب جسٹس شجاہد علی خان اور جسٹس فیصل زمان خان صاحب کا بینچ صاحب تو اس میں شجاہد صاحب نے بتایا کہ جسٹس فیصل زمان خان صاحب جو ہیں انہوں نے سننے سے معذرت کی فر پس من ریزنز تو پھر یہ بینچ ڈیزول ہو گیا پھر فائل واپس چیف جسٹس صاحب کے پاس گئی پھر وہاں سے اس تیسرے بینٹ کے پاس آئی جو جسٹس جواد علی صاحب کے جواد حسن صاحب کے پاس اور جسٹس مظل مقتدر شبیر صاحب کی ڈی بی میں تو پھر ادھر لگا اب اس کی ججمنٹ آنے میں جب یہ ایک دن یہ لگا ہے ابھی تو ججمنٹ وہ نکلی اور سپریم کورٹ کے پروسیس کے لیے میں سے اپلائے تو ہم نے کر دیا تھا لیکن آپ کو بتایا جو سپریم کورٹ کے لیے کہ اس فائل ہونا ہے تو اس کے لیے پھول ایک پروسیس میں پورے ریکارڈ کی فائلنگ بنتی ہے یہ بہت زخیم وولیومنسس ڈاکٹیمنٹ ہے جو ہم نے الیکشن پیٹیشن فائل کی تھی کیونکہ اس کے اندر ہم نے یہ جو جالسازی ہوئی ہوئی الیکٹرل رولز پہ وہ بھی سارا میٹریئر لگایا تھا اور جب اتنی کمپریہنسیف اور اتنی وولیومنسس ڈاکٹیمنٹ کی سپریم کورٹ کے لیے ریکارڈ بننا کابی بننا اسے بھی بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہونا ہے پھر سپریم کورٹ میں فائلنگ کا بھی ایک پروسیس لمبا چوڑا ہے فائل ہوگا پھر وہ جیسکریشن ہے کہ یہ لگتا ہے جب آپ فائل کرتے ہیں کس دن لگے گا کس دن مارک ہوگی وہ ایک ایسا لمبا پروسیس ہے کہ پانچ تاری پائنٹ نمبر کے تو الیکشن ہے تو اگر اتنے شورٹ ٹائم میں بیسیکلی یہ وہ جسٹس ڈیلیئی جسٹس ڈینائیڈ والا بھی معاملہ کچھ ہو گیا اور آخر میں جسٹس ہیڈ جسٹس ان ہیس جسٹس ویسٹ والا بھی معاملہ ہو گیا تو ایک دن میں جب وہ ہوا تو جو ہماری مین پریئر ایک سیکنڈ بڑی آلٹرنیٹ پریئر تھی بڑی سٹرانگ پریئر تھی پورے الیکشن شیڈیول کو چیلنج ہم نے کیا تھا اور یہ چونکہ ہم ریٹ میں آئے تھے یہ اب اپیلز ٹائمینل کے پاس نہیں تھے اور کانسٹیوشن جیوریڈکشن میں آئے تھے تو ہائی کورٹ کے پاس تھے اب ہم تو یہاں آپ ساری ایشیوز دیس کر سکتے ہیں تو ہم نے جو جتنا ریکارڈ نکلوایا الیکشن کے لیے ہم نے ووٹرز لسٹ کا اور وہ اتنا زیادہ ریکارڈ ہمارے سامنے آیا کہ موسیقی جی وہ بھی ہم نے چیز کیا تھا دیکھیں الیکشن میں ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز سامنے آئی جب یہ پہلے ووٹر لسٹ والا معاملہ آیا کہ جی پروپوزر کا ووٹ اس میں نہیں نظر آ رہا اس میں جو انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ پروپوزر جو ہے وہ اسی جگہ کا ریزیڈنٹ ہے کہ اس کا ایڈریس آ رہا ہے سین ایسی والے ہی ایڈریس ہے اور وہی ایڈریس ہے جو ایڈریس ہلکا ان اے 133 کے اندر ہی آتا ہے اور اس کا نام یہاں شہنے کے بجائے ان اے 130 کے اندر شو ہو رہا ہے اور مزے کی بات ان اے 130 کے اندر جو ووٹر لسٹ میں جہاں اس کا نام شو ہو رہا ہے اس کا ایڈریس یہی آ رہا ہے اینے 133 والا جو اس constituency کا address ہے ہی نہیں جب یہ والی چیز آئی تو ہم نے کہا باقی بھی آپ examine کریں ذرا دیکھیں ایک exercise کریں scrutiny کریں اور بھی ایسی چیزیں ملے گی وہ اس وجہ سے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ جب ہم یہ بیٹھے case پریپیر کر رہے تھا میرے ساتھ ہمارے پلیگ رانہ شکور صاحب ایڈوکیٹ بھی سنگی ایڈوکیٹ ہوں بھی موجود تھے تو انہوں کا میں اپنا چیک کروں انہوں نے اب اپنا وارس ایپ پہ بھیجا ایسی پی کو اور جب ان کا آیا تو پتہ لگا انہوں تو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی لڑا تھا نیشنل اسیمبلی کا تو پتہ لگا اب پتہ لگا ان کا بھی vote ان کے ہلکے میں نہیں ہے جب یہ exercise کی گئی تو اس میں ایک تو بڑی interesting چیز سامنے یہ آئی کہ اس ہلکے میں identify کیے انہوں نے سارے votes کہ جو census کے اندر اگر ایک ہلکے کے اندر ایک بلوک ووٹ میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے تحت وہاں کل عبادی گیارہ سو ہے اب کل عبادی اس میں voter نہیں ہوتا کل عبادی میں یعنی بچے بھی شامل ہوتے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بھی شامل ہوتا اس کی عبادی گیارہ سو ہے لیکن جو اس جگہ پر electoral rules میں vote شو ہو رہے وہ 26 شو ہو رہے ہیں یہ کیسے possible ہے یعنی اٹھارہ سالہ والے اس جگہ پہ voter list کے مطابق 26 شو ہو رہے ہیں تو جب یہ ڈیٹا نکالا پورا کمپائل کیا میں آپ کو وہ دکھاؤں میں کوٹ میں میں نے وہ ریپورٹ بھی پروڈیوز کی یہ پوری ریپورٹ یہ اس کے اندر تو یہ ڈیفرنس جو آیا اندازہ کریں کہ یہ ڈیفرنس والز الارمی کہ ایسے ووڑ جو تھے ٹوٹل نمبر ان کا چھالیس ہزار آٹھ سو سینتیس پھر اسی طرح یونین کا چونکہ الیکٹر لسٹوں کے ووٹر لسٹوں میں ہر ووٹر کا ایڈریس سامنے ہوتا ہے جس پہ وہ ووٹ ریجسٹر ہوتا ہے تو جب آپ الیکٹر روز کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو سب نظر آ جائیں گے کہ یہ ایڈریس کیا ہے تو انہوں نے جب جمشید چیما صاحب نے وہ ایکسرسائز کی اور جمشید چیما صاحب نے اپنے دو یونین کاؤنسل کو نن سیمپل کے طور پر لیا تو ادھر انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی کہ ایک یونین کاؤنسل جس کی آبادی تقریباً سوڑھے گیارہ ہزار کے قریب ہے اس یونین کاؤنسل کی آبادی وہاں پر اس کی لسٹوں میں تقریباً سوہ تین ہزار ووٹر ایسا ہے جو اس کا ریزیڈنٹ نہیں ہے جس کا رائیوڈ پہ کسی کا بندروڈ پہ کسی کا گچھن راوی میں تو جب ان کی جب یہ ریشوڈ ایگزیمن کی جو دو یونین کاؤنسل کا ایسا حساب نکالا تو اس کی جو ایوریج بنتی ہے تو سمجھئے کہ تقریباً ایوریج کے حساب سے اس کانسٹیچوینسی میں بیس ہزار سے زیادہ ووٹر ایسا ہے جو اس اس کانسٹیچوینسی کا ریزیڈنٹ نہیں ہے اس کا ووٹ ڈلا ہوا ہے اور تقریباً اس سے زیادہ ووٹر بیس ہزار سے زیادہ ووٹ ایسا ہے جو اس جگہ پر نہیں ہے جو ایدھر کا ریزیڈیٹ اور اس کا ووٹ جہاں سے نکالا گیا ہے تقریباً کوئی چالیس ہزار کا سمجھ رہے ہیں ایمپیکٹ آئے گا تو یہ 2013 کی سپریم کورٹ کی جنجمنٹ ہے جس میں کراچی میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پوسیبل نہیں ہے اور یہ کانسٹیوشنل ابلیگیشن ہے اور پھر دور تو دور ویریفیکیشن ہوئی تھی اب موجودہ پروسسس میں روٹیم میں ایلیکشن کمیشن نے اپنی کیمپین سٹارٹ کی ہے یہ ووٹر کے الیکشن شیڈول کو چینج کیا تھا کہ جب اتنی زیادہ جو ہے کمپلینٹ سامنے آ رہی ہیں تو الیکشن کمیشن کو اپنا یہ شیڈول واپس لے کے فریش شیڈول اناؤنس کرنا چاہیے دسمبر جب یہ ساتھ کو ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد تاکہ لوگ ان ڈسنفرنچائز نہ ہوں اب اسی ہزار ووٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر ایسی صورت میں کیا الیکشن کا پرپس حر ہو سکے گا آئین کل کی منشا ہے دیموکریسی کا حدف ہے وہ حاصل ہو سکے گا کیا الیکشن کمیشن نے اپنی آئین ذمہ داریاں پوری کر سکے گا اگر یہ چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں تو اس کو اختیاب دیتا ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ on its own بھی پائش مینشن ریزن حتم کر سکتا ہے آلٹر کر سکتا ہے شیڈول لیکن اگر آپ دیکھیں جو باتیں آپ نے کی ہیں تو اگر دیکھیں تو اصولی طور پر یہ الیکشن فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کے کونسپٹ میں نہیں آتے آرٹیکل دوستو اٹھارہ تین کو بھی سارا دیکھ لیں میں بگرام زیادہ لمبا ہو گیا میں تجویز دے رہا ہوں آپ کو اور مجھے امید ہے یہ پروگرام جو بہت لوگ دیکھتے ہیں پاکستان تحریکین صاحب یا جمشید اکبال کر سکتے ہیں یہ میری ذاتی رہے کہ یعنی یہ جو واملہ اور یہ اور یہاں سے الیکشن کمیشن کا کردار سامنے آگیا الیکشن کمیشن کا کردار میں تو پہلے بھی سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن بائس ہے الیکشن کمیشن نے آج تک کام کوئی نہیں کیا اس لیے وہ ایوی وغیرہ سے بھاگ رہا ہے میں جازت جاؤں گا آپ کوئی اور بات کری اس پہ ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے صرف اس گراؤن پر کے دوہزار اٹھارہ میں بھی چونکہ یہ ڈیفیکٹ تھا تو اس کی وجہ سے یہ لیگل نہیں ہو جاتا اور میں نے نومینیشن فارم جمع کورٹ کو دکھائے تھے کہ اسی پروپوزر نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اسی نیشن اسیم کے نیچے سبھائی اسیم کے کینڈیٹ کو پروپوز کیا تھا اس کے کاظات نامزدگی منظور ہوئے تھے اور لیٹر آن اس کینڈیٹ نے ویڈر کیا تھا تو ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے اور جو نومینیشن پیپرز کے ساتھ لگایا گیا اس میں بھی کوسٹیچوئنسی نہیں مینشن ہوتی ایڈریس مینشن ہوتا ہے ووٹس ایپ پہ بھی جب آپ اس ایم ایس بھیجتے ہیں تو اس میں بھی جو ویریفیکیشن آتی ہے آپ کا ایڈریس آتا ہے تو کیسے پاسیبل ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ یہ ہمارا ووٹ غلط بنائے کہ ہم جا آپ نے بڑا زبردست بڑا آسان طریقوں سے سمجھا دیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے ایک سائز نہ ہوئی مجھے تو صرف آپ نے ایک ہلکہ بتایا اس طرح تو بہت سے ہلکی ہوں گے اور الیکشن کمیشن کا اسی لگے دیکھا جائے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اگر مناردہ صاحب آ بھی گئے تو الیکشن کمیشن جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر جو داندری اور فراڈ جو اس لیے نادرا کو اندر نہیں آنے دے اس لیے ای وی ایم سے بھاگ رہے کہ وہ تو سارے ننگی ہو جائیں ہر چیز سامنے آئے جائے کہ بہرحال ناظرین پروگرم جو کہ کافی لمبا ہو گیا ہے ناظرین مبین صاحب کو پھر کسی وقت اجازت دے گئے کہ پھر دوبارہ آپ لوگوں سے گفتگو یاد دیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات